اسلام علیکم دوستو کیا آلہ سب ہیڈیو سے ہیں میں ایم سولیمان ٹیک آپ کی حدمہ میں نیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ فلش ٹینک کی لیکیج کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سانسا طریقہ کا رہا ہے ویڈیو کو لاستہ کر دیکھیں کہ تب بھی آپ کو معلومات مل سکیں گی مطلی شیپ کی جس طرح کے ٹینک ہوتے ہیں فلش ٹینک کے لیکیج یہاں سے اوپر والی سیار سے ہو رہے ہوتی ہے یہ والی لیکیج جو ہوتی ہے اس کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کا بول بالکل کام نہیں کر رہا ہوتا یہاں پہ جو ٹینک کی لیکیج ہے یہ نیچے والی سیار سے ہوتی جاری ہے لگاتا اور پانی بیتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹینکی بھی بار بار پانی والی حالی ہو جاتی ہے اور ہمارا موٹر کا بھی بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے جس ہمیں پڑی شانی کا سامنا رہتا ہے آج اس لیکیج کو ہم ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے بہ آسانی کی طریقے کے ساتھ آپ اس کو خود ٹھیک کر سیتے ہیں کسی پلمبر کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹینک اوپن کرنے کے لیے اس کے سیڈ پہ باس ٹینکیں ہوتے ہیں جن کے سیڈوں میں دو پیچ لگی ہوتے ہیں جن کا اوپر والا کور اوپن کیا جا سکتا ہے اور باس کچھ ٹینک ہوتے ہیں جن کا یہاں سے لوک ہوتا ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور یہ اوپر والا اس کا کور اٹھ جاتا ہے یہاں سے ہمارے والے جو ٹینک میں ہے یہاں پہ ایک پلاسٹک کا اس کا پیچ لگا ہوا ہے جس کو پیچ کی مدد سے اس کو پیچ کس کی مدد سے ہم اوپن کریں گے یہاں پہ دیکھیں آگوں میں قریب کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ بلیک کلر کا اس کا پیچ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اور پیج کس کی مدد سے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اگر ہاتھ کی مدد سے کوشش کر لیتے ہیں پہلے یہاں سے ہاتھ کی مدد سے اوپن ہو جائے یہ بلکل اوپن نہیں ہو رہا یہ ٹائٹ ہے اور یہاں پہ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں لائن یہاں پہ پیج کس کی مدد سے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں پیج کس کی مدد سے آپ بہتانی طریقے کے ساتھ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو اس کو الٹی سیڈ پہ کمانا ہے کلاک الٹی سیڈ پہ جس طرح کلاک چل رہا ہوتا ہے اس کی الٹی سیڈ پہ ہم اس کو کمائیں گے اور یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پیج مارا یہ پلاسٹک کا پیج ہے اس کو اوپن کر لینا اور اس کو سمال کر رکھ لینا ہے دو باق پیس ہم نے اسی کو پیج کو ٹائٹ کرنا یہاں پہ اب ٹینک کا ٹاپ جو ہے اس کو یہاں پہ اوپر کی طرف آپ اٹھائیں گا segue faced اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نزدی کر کے میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ پیچھے لگاتار اس کا پانی آتا جا رہا ہے اور ٹینک کی اس کی فول نہیں ہو رہتی ہے یہاں پر دیکھیں بالکل فل آپ نہیں ہو رہی پانی لگاتار جو ہے نیچے فلش میں بہتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھو میں مادرت کرigsے کو پانی لگاتار بہتا جا رہا ہے اور گارگی ہماری جو مائن ٹینکی ہے وہ جلدی اس طرح ویجت سے حالی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے کیمرہ میں ایک سیٹ پہ ابھی سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ابھی اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کو باز ہوتے ہیں اس کو تھوڑا ہلکا سا کماتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف اڑھ جاتا ہے یہاں پہ اس کو کھولنے کے لیے اس کی نیچے گریپ لگی ہے یہاں سے ہم نے اس کو نیچے سے پکل لینا ہے اور یہاں اس کو گماتے جائیں گے اس کو بھی الٹی سیٹ پہ ہم نے گمانا یہ دیکھیں جس طرح میں اس کو الٹی سیٹ پہ گمانا ہوں اس طرح گمائیں گے دو سے تین راؤنڈ ہے اور یہ اس کو راؤنڈ گماتے ہوئے یہاں سے اس کو بہت سانی طریقے کے ساتھ ہم اس طرح اوپن کر دیں گے یہ دیکھیں بہت سانی طریقے کے ساتھ یہ اوپن ہو گیا اور وہ نیچے والی سیڈ ہے یہاں سے پانی ڈرین ہوتا ہے اس کا اور یہ اس کی نیچے ایک بلیک کلر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک واشل لگی ہے مین کام ہے اس واشل کا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ہماری پانی کی یہاں ٹینکی ہے یہ لیکش کرتی رہتی ہے یہ ریبر کی جو بلیک کلر کی واشل ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہمارا ٹینکی میں سے بہتا رہتا ہے اگر یہ اچھے طریقے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو یہاں اس میں کچھ چیز کچھرہ وغیرہ آجاتا ہے جس طرح یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ واشل وہ نیچے والی سیڈ ہوتی ہے یہاں پہ اگر کچھرہ آجے تو یہاں سے بھی یہ اس کی وجہ سے پانی بیٹا رہتا ہے واشل آپ کی بھی شک ٹھیک ہو پر اس کا اگر کلین نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی پانی بیٹا رہے گا یہاں پہ یہ اس کو ہم واشل کو چینج کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے یہ اب یہ میں آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں کیلکہ ہم نہیں ہے دو میڑ میں اس کی واشل چینج ہو جائے یہاں سے دیکھیں یہ اس کو میں نے واشل یہاں سے آپ کو پیچھے سے اس کی گریپ پکر لینے یہ والی سیڈ سے اور یہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس کی واشل جو یہاں سے کھینج کے اتار رہتے ہیں جبکہ اس کا جو طریقہ کر رہا ہے اس کا یہاں پہ ایک آگے رنگ لگا ہوئے اس رنگ کو آپ نے الٹی سیڈ پہ کمانا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں اس کو بتا رہا ہوں اس کو الٹی سیڈ پہ آپ کمائیں گے یہ بہت آسانی طریقہ کے ساتھ ہاتھ سے ہی اوپن ہو جائے کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اوپن کرنے کے لئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رنگ میں نے اتار لیا اب یہ واشل ہے یہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے آسانی کے طرح یہ واشل یہاں سے نکلا ہی ہے اب یہ واشل ہے اس واشل کو ہم کلین کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کو میں کلین کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا گلیس پان آ چکا ہوا ہے پانی کی وجہ سے اس واشل کو سب سے پہلے ہم کلین کر لیتے ہیں واش کر لیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ واشل کو آپ اگر ایمیجنسی ہے تو واشل کو آپ پلٹا کے بھی لگا سکتے ہیں پر یہاں پہ ہم جو ہے اس کی واشل کو چینج ہی کریں گے اس کی سیم سیز کا واشل ہم بزار سے لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے کلین کر لی اچھے طریقے کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کی واشل کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں کچھ حد تک بہتر بھی ہے کچھ حد تک حراب بھی ہے اس کو چینج کرنا ہی بہتر ہے رسک نہیں لیتے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ یہ واشل بیٹھتی ہے اس کے سائز کے ہم واشل لے کے آئیں گے واشل ساتھ میں لے کے جائیں جب بھی آپ لے کے ہیں کسی بھی سینٹری والی شعب سے آپ کو بہترانی طریقے کے ساتھ مل جاتی ہے یہ دیکھیں نیو واشل میں لے کے آئیں ہوں اور سیلیکون کی جب بھی پرچیز کرنی ہے سیلیکون کی آپ نے واشل لینی ہے ربر کی واشل عام والی بلیک والی آپ نے بالکل نہیں لینی سیلیکون کی واشل میں لے کے آئیں ہوں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے عام والی جو واشل ہے وہ پچاس سر پہ میں مل جائے گی اور یہ والی واشل جو ہے سیلیکون کے آپ کو اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اب یہ ریڈ والی جو واشل میں لے کے آئیں ہوں کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے سیلیکون کی وائٹ کلر کی بھی ہو سکتی ہے اب اس کو میں نے گیلہ کر لیا اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں سیلیکون کی جو واشل لے کے آئیں اس کے اوپر پانی بالکل کھڑا نہیں ہو رہا یہاں پہ دیکھیں اور بلیک والی کے اوپر پانی ابھی تک سٹیل ہے اس کا مطلب ہے کہ سیلیکون کی واشل بہت زبردست قسم کی ہے اس کو ہم انسٹال کریں گے یہ دیکھیں وہ اسی طرح سے کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک سیڑ کے کناڑے جو ہیں ہلکے سے راؤنڈ ہوتے ہیں اور دوسری سیڑ کے کناڑے جو ہے بالکل سیدھی ہوتے ہیں چاہے آپ اس طرح لگا لیں چاہے اس طرح لگا لیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی طرح سیڑ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور سیم سیز کے اگر واشل لے کے آئیں گے تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ ورک بھی کرتی ہے یہ دیکھیں اس کو پیچھے کی سیر سے پکل لینا ہے اور اس کو جو رنگ ہم نے یہاں سے اتارا تھا یہ رنگ واپس اپنی جگہ پر ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو کلوک والی جس طرح کلوک چاہ رہا تھا اس سیر سے اس کو ہمیں ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں اور ہاتھ کی مطلب سے بہت سانی طریقے کے ساتھ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کسی چیز کی آپ کو پلاس کی یہاں رنگ کی وغیرہ کی یہاں پہ زورت نہیں پڑے گی اور نارمل ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ یہ پلاسٹیک ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی سکتی ہے یہ بہت سانی طریقے کے ساتھ رام سے ٹائٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اچھے طریقے کے ساتھ کلین کر لیا ہے کیونکہ ابھی ٹینک ایک بار کھولا ہے بار بار ٹینک جیس طرح کے کھولتے نہیں ہیں اب اس کو تو بڑا انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے اس کی ٹینکی کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ساپ کر لینا ہے جتنا کچھ رہا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کلین ہونا چاہیے یہاں بوڑش کی مطلب سے میں اس کے جو نیچے جم چکی ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پہلے کلین کر لینا ہے تک کہ ہماری نیو واشل جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ ورد کر سکے جس جگہ پہ یہ واشل نیچے بیٹھتی ہے اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ کلین کرنا ہے یہاں پہ بھی کوئی ڈیسٹ وغیرہ نہ ہو تاکہ جو واشل اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ سکے اس کو کلین کرنے کے بعد اس کو میں ایک اور طریقہ کارڈ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا کلین کرنے کا اب یہاں پہ اس کو انسٹال کرتے ہیں دوبارہ اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو اتارا تھا اسی طرح واپس انسٹال کریں گے اب اس کو ٹائٹ کر کے کس طرح لگانا ہے ہم نے کلوک وائز سیڈ اس کو گمانا ہے یہ دیکھیں جس طرح کلوک چاہ رہا تھا اس طرح اس کو گماتے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اسی طرح دوبارہ ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے نیچے سے پکڑ کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ دوبارہ ٹائٹ کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس کے ٹائنک اور فلیش کو کس طرح کلین کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بھی طریقہ کا ابھی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں میں اس کے لئے آپ نے یہ ہارپک لے لینا ہے ہارپک یہ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو آپ نے چند کترے یہاں پہ اس کے ٹائنک کے اندر دال دینے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹائنکی اٹومیٹیکلی کلین ہو جائے گی اور فلیش بھی آپ کا اچھے طریقے کے ساتھ واش ہو جائے گا اب اس کو واپس ہم اس کے ٹاپ کو بند کرتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو اتارا تھا اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے واش کر لیا واپس اس کے لاغ یہاں پہ بٹھا کے اس کے اوپر جو ہم نے بلیک کلر کا یہاں پہ پیچ اتارا تھا اس پیچ کو دوبارہ وہاں پہ ٹائٹ کر دیتی ہیں یہ والا پیچ بھی ہو پلاسٹیکل ہم نے یہاں سے اتارا تھا یہ دیکھیں اس کو واپس ٹائٹ کر دیں گے اس طرح بہ آسانی طریقے کے ساتھ بغیر کسی پلمبر کو بلائے بغیر کوئی ہرچہ کی ہے بغیر صرف آپ نے ایک سو سے ڈیر سو روپے کی یہ سلیکون کی واشل ہوتی ہے یہ مارکس سے لانی ہے اور آسانی طریقے کے ساتھ آپ اس کو ہود گھر میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کو ٹینک کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری بتائی معلومات سے دوسروں تک بھی معلومات کا اضافہ ہو سکے اس کے ساتھ اجاز چاہتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ